اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شاہد علی حسینی اور میں آپ کو اپنے نئے ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں دوستو یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت کے دن نیک انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور گناہگار کو جہنم میں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دوزک اور جہنم میں کیا فرق ہے دوستو دوزک کے ساتھ درجے ہیں ان میں سے پہلے کا نام ہے حادیہ جس میں منافق انسان جائیں گے منافق وہ ہوتے ہیں جو دکھنے میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی دل میں کفر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہے زہیم جس میں مشرق لوگ جائیں گے مشرق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں یعنی کافر تیسری دوزک کا نام ہے سکر جس میں تارے اور آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جائیں گے اور چوتھی دوزک کا نام ہے لزا جس میں شیطان اور شیطان کے ماننے والے لوگ جائیں گے پانچوی دوزک کا نام ہے حتمہ جس میں یہودی جائیں گے دوستو ساتوی دوزک کا نام ہے جہنم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتی جائیں گے ان سب میں سے جہنم ایک ایسی دوزک ہے جس میں کوئی جا کر واپس آ سکتا ہے اسی لئے دوستو ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ایسی ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ